مبین جتوئی صاحب سیکرٹی جنرل سندھ حلیم عادل شیخ صاحب قائد حجب اختلاف سندھ اسیمبلی ہمارے ڈیوین کے صدر اور آج کے اس عظیم الشان ٹنڈو جام کے جلسے کے میزبان خامند بکش جہیجو صاحب ممبران قومی اسیمبلی سبائی اسیمبلی تنظیم کے صاحبان خواتین و حضرات اسلام علیکم علی جہیدی صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات کی یہ اگر ترانا بہرحال اگر ترانا بند کر دیں بہر والے ہیں بہر ہیں بہرحال علی جہیدی صاحب انہیں اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ کل بدین نے تیر کو توڑ دیا صحیح کہا میں ان کی تاہید کرتا ہوں بدین کے جلسے میں خود تھا اپنی آنکھوں سے سارا نظارہ دیکھا تیر کو ٹوٹتے دیکھا سندھ کو چڑتے دیکھا لیکن وہ جڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی دھاندلی کی الفی سے اور اگر وہ دھاندلی کی الفی ہٹا دی جائے تو تیرہ میں بھی ٹیر ٹوٹ گیا تھا اور انشاءاللہ اب جو محول میں بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں پورے سندھ میں چھبیس فروری سے روانہ ہوئے کمو شہید گھوٹکی سے اور آج آٹھوہ روز ہے مختلف زلوں میں تالکوں میں چھوٹے چھوٹے قسموں سے گوٹھوں سے گزرنے کا موقع ملا لوگوں کی جو محبت انتظار جنون جو میں نے دیکھا وہ قابل دید تھا میں انشاءاللہ کل کراجی کے بعد اسلام آباد جا رہا ہوں اور آپ کے چیئرمن اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو اپنے تاثرات اور جو میں نے کچھ اس دورے میں دیکھا اور سیکھا میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ جو بکیہ حصہ رہ گیا ہے ڈیڑھ سال کا اس میں ہم سندھ کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کا اعلان کرے اور پھر اپنی جماعت کے کارکنوں کو اور تنظیموں کو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا ایک چیلنج دیں مجھے یقین ہے کہ وہ چیلنج آپ قبول کر لیں گے جیہجو صاحب چیلنج قبول کریں گے ٹندو جام والے چیلنج قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ جو میں یہاں جوش و خروش دیکھ رہا ہوں تو اگر ٹندو جام کے لوگوں نے وہ چیلنج قبول کیا تو پھر بتاؤ کہ دو ہزار تیس میں سندھ میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی آئے گی بتاؤ آئے گی تبدیلی کیسے آئے گی سوال یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی تبدیلی چاہتے ہو نا اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو میں آپ سے مخادم ہوں میرے سوال کا جواب دے اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو اپنی مایوسی ختم کرنا چاہتے ہو اپنے قبلہ درست کرنا چاہتے ہو سیاسی تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی قابل غور بات یہ ہے تبدیلی کا تو سندھ کی خوشحالی کا پیغام تو ہم پدرہ سالوں سے سن رہے ہیں مسلسل لیکن سندھ نہیں بدلا ہاں سندھ کے کچھ افراد کی تجوریاں بدل گئیں ان کا طور طریقہ بدل گیا جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی آج وہ لینڈ کروزروں میں اور کلف لگے ہوئے پوٹن کے کپڑوں میں پھرتے ہیں وہ تو تبدیل ہو گیا وہ تو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا لیکن سندھی سندھ کا مزدور سندھ کا کسان سندھ کا ہاری سندھ کا طالب علم سندھ کا دانشور ابھی بھی تلاش کر رہا ہے کہ میرے حالات نہیں بدلے بدلنا چاہتے ہو حالات سنو بیٹا پہلے سنو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں کیا سندھ کے حالات بدلنا چاہتے ہو دیکھیں کوئی باہر سے آ کر آپ کے حالات نہیں بدل سکتا جب تک ٹنڈو جام کے لوگ اپنے حالات بدلنے کا خود عظم نہیں کریں گے کوئی باہر سے آ کر نہیں بدل سکتا میرا سوال یہ ہے ٹنڈو جام کے لوگوں سندھ کے باسیوں میں سوال لے کر آیا ہوں ملتان سے کیا اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو ہاں یا نہ میں جواب دے دو ہاں اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو ہاں کیا تبدیلی چاہتے ہو ہاں کیچے آئے گی تبدیلی کیوں آئے گی تبدیلی تبدیلی تب آئے گی جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ مزید اس طفانِ بدتمیزی کو برداشت نہیں کریں گے جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ مزید اپنا استحصال نہیں ہونے دیں گے تب تبدیلی آئے گی اور تبدیلی کون لائے گا سندھ کا شہری لائے گا سندھ کا بیٹا سندھ کی بیٹی چاہے وہ ہیدر آباد میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں تھر پارکر میں عمر کوٹ میں نواب شاہ میں کئی لارکانہ میں جہاں بھی رہتے ہیں تبدیلی وہ لے کر آئیں گے ان کا حوصلہ ان کا عظم ان کی جستجو ان کی کابش ان کی لگن تبدیلی لے کر آئے گی لیکن تبدیلی سے پہلے کچھ آئے گا تو تبدیلی آئے گی اور وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے تبدیلی سے پہلے کس کو آنا ہوگا بلے کو بڑے بات چھیکی ہے سوال کا جواب برا نہیں ہے لیکن بلہ کس کا نشان ہے عمران خان کی پارٹی کا نام کیا ہے بتا دو نا کیا نام ہے پی ٹی آئی تو اگر تبدیلی آئے گی تو پی ٹی آئی آئے گی تو تبدیلی آئے گی تو پھر کہہ دو آئی 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 پیچھے والے کچھ ابھی بھی گھمر آ رہے ہیں لگتا ہے وہ پیچھے ایس ایچو تو نہیں کھڑا یہاں کا پولیس والا تو نہیں کھڑا اگر کھڑا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیٹ جائے گا انقریب لیٹ جائے گا آئی آئی پی ٹی آئی 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 انشاءاللہ میری ساسی لگاہ اور میرا چھتی سالہ ساسی تجربہ یہ بتا رہا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں سندھ کے افق پر ایک نئی تبدیلی کے بادل من لاتے دیکھ رہا ہوں میں رحمت کی بارش کہنا صرف منتظر ہوں اس رحمت کی بارش کا دعا گو بھی ہوں اور انشاءاللہ وہ آئے گی سندھ کے ان پیاسے کھیتوں کو سیراب کرے گی وہ بارش وہ امید کی بارش وہ ایک نئے پاکستان کی بارش ایک باوکار اور خوشحال سندھ کی بارش کے کترے مجھے دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک ایک کترہ ہے جو میرے سامنے ہے ایک ایک کترہ ایک ایک چہرہ جو ہے یہ امید کا کترہ ہے جو میری نگاہ کے سامنے ہے اور بتاؤ یہ سارے کترے اگر ان کو جمع کر لے تو سیلاب نہیں بن جائے گا میں سندھ میں جو میں نے امید کے کترے دیکھی ہے نا مجھے سندھ میں ایک نیا سیاسی سیلاب امد آتے دکھائی دے رہا ہے دنجام والو اگر میں اگر میں بلاول زرداری ہوتا اور آٹھ دن سے جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا یقین جانے میرا ساسی فیصلہ کیا ہوتا بتا دوں پھر بلاول سن لے گا نے بتا دیا تو میں نہیں بتاتا نہیں 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 بتاتا میں نہیں بتاتا نہیں 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 تو بلاول سن لے گا پھر سنا دوں بلاول سن لے گا سنا دوں بتا دوں راز کھول دوں تو پھر اگر میں بلاول ہوتا تو کیا کرتا میں فوری لانگ مارچ ختم کر کے واپس سندھ لوٹ آتا کیوں کیوں جہے جو صاحب کیوں اس لیے لوٹ آتا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے سندھ کے سیاسی بند میں شگاف پڑ گیا ہے اور یہ شگاف پھیلتا جا رہا ہے اور جب شگاف ایک حد سے زیادہ پھیل جائے تو اس پانی کو باندھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ جو نیا سمندر یہ جو نیا تحریک انصاف کا نیا سمندر مجھے سندھ میں دکھائی دے رہا ہے بلاول باندھ لو دیر نہ ہو جائے مجھے لگتا ہے یہ نہ ہو کہ پھر تم اسلام آباد کے ہو جاؤ اور سندھ کا کوئی اور ہو جائے ہمیں حق نہیں ملا ہمیں ترقیاتی کام نہیں ملے ہمیں ملازمتیں نہیں ملی ہمیں انصاف نہیں ملتا ہمیں حق نہیں ملتا صحیح کہہ رہے تھے نہیں ملتا میں اتفاق کرتا ہوں سوال یہ ہے میں کہتا ہوں آپ رو رہے ہیں آپ تو تحریک انصاف کے ہوتے میں رو رہے ہیں نا مجھے تو دوہائیاں سنائی دے رہی ہیں پیپل پارٹی والوں کو کہتے ہیں ہمیں حق نہیں ملتا اگر ان کو نہیں ملتا تو آپ کو کیوں ملے گا اور اگر ان کو حق ملنا ہوتا تو جہے جو صاحب پھر حقوق مارچ آپ کیوں کرتے کیوں کرتے حقوق مارچ ضرورت تھی اگر سندھ کا پورا حق سندھیوں کو مل گیا ہوتا تو آج اس حقوق مارچ کی ضرورت ہوتی منطقی بات ہے نا منطقی بات ہے ہوتی نہ ہوتی اب پندرہ سال آپ نے پیپل پارٹی کو دیئے جیسے بھی دیئے ووٹ سے دیئے نوٹ سے دیئے کھوٹ سے دیئے ایک لیے آپ اضافہ کر دیتا ہوں پہلے میں نوٹ اور ووٹ کہتا تھا اب میں کہہ رہا ہوں لوٹ بھی ہے ووٹ بھی ہے اور کھوٹ بھی ہے مجبوری بھی ہے کیا نہیں ہے یہ دیکھو 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 یہ کیا کہہ رہا ہے جوان کہہ رہا ہے مجبوری تھی تو یہ بتاؤ یہ مجبوری خیبر پختون خواہ نے تو ختم کر دی پنجاب نے تو ختم کر دی عزاد کشمی نے تو ختم کر دی گلکت بلتستان نے تو ختم کر دی صرف سندھ مجبور رہ گیا ہے اللہ تمہاری مجبوری دور کر دے گا انشاءاللہ دعا کر سکتا ہوں ووٹ تو تمہارا ہے اب دیکھو یہ مقالمہ نہیں ہو رہا جلسہ ہے دیکھو ووٹ تو تمہارا ہے خاموش تلو ووٹ تو تمہارا ہے اور مجبوری تم ہی ختم کر سکتے ہو اپنے ووٹ کی طاقت سے کر سکتے ہو پندرہ سال تم نے مسلسل پی پرس پارٹی کو اتدار دیا چلو آج آج ایک فیصلہ کر لے تلو جام آج ایک فیصلہ کر لو میں فیصلہ کروا دیتا ہوں یہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پندرہ سال تم نے پی پی کے لوگوں پر کہنے پر تیر پہ ووٹ دیا مہر لگائی حقوق نہیں ملے پندرہ سال چلو پندرہ سال اس کو ازمایا میرے کہنے پر صرف پانچ سال عمران خان کو دیکھ دو اور دیکھو تبدیل ہوتا ہے کہ سندھ نہیں ہوتا اگر پندرہ سال تم نے ان کو ازمایا ہے تو پانچ سال عمران خان کو بھی موقع دے دو تحریک انصاف کو بھی موقع دے دو اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر لینا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ آپ کا حق ہے سیاسی ہے ترازو ہے تول لینا وزن کہاں ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لینا مطمئن ہوئے تو پھر موقع دینا نہ ہوئے تو آزاد ہو یہ تو بڑی جائز بات ہے نا یہ تو بڑی ایک جیسے کہتے ہیں نا پنچائت والی بات ہے تو میں یہ بھی فرمولہ آپ کو میں کتنے فرمولے دوں اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کل سے کم از کم تین فرمولے دے دی ہیں عمر کوٹ والوں کو دیا مٹھی والوں کو دیا بدین والوں کو دیا آئی ٹنڈو جان کو دیا چلو ہیدر آباد والا بھی مفت کراچی والے فرمولے پہ علی زیدی سے میں فیصلوں گا سارا کام مفت چل رہا ہے سارا مفت کام جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو ارز کر دوں کہ یہ ضرور جو ہے آہ فرق آئے گا اب انشاءاللہ اگر سندھ کی مجبوری سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو پھر کہہ دو سندھ کی مجبوری ہے عمران خان ضروری ہے سندھ کی مجبوری ہے عمران خان ضروری ہے سندھ کی مجبوری ہے سندھ کی مجبوری ہے عمران خان ضروری ہے اب آپ آپ نے یہی بات ایک سن لو سن لو آہ یار سن لو ہیلتہ ہیلتھ کار تمہیں یہ نہیں دینے دیتے جو بیٹھے ہیں جو فیرون اب ایک ایک ہی دفعہ یہ کہنا ہے اور بالکل آہستہ کہنا ہے تاکہ ہم سن سکے ساتھ والا سن سکے پی پی والا نہ سن سکے نہ 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 سنانا نہیں ہے سنانا نہیں ہے سمجھنا ہے آہستہ سے سندھ کی مجبوری ہے عمران خان آہے بعد راز میں راز تم کھولتے جاتے ہو میں رکھنا چاہتا ہوں تم کھول دیتے ہو جو پردہ ہو کر دو گے پردہ چاک ہاں چاک ہو جائے گا پردہ اگر پردہ چاک ہو گیا تو اصلیت ظاہر ہو جائے گی اور اگر اصلیت ظاہر ہو گئی تو ان کا چہرہ بے نکاب ہو جائے گا اور ان کے کرتود اور ان کی کرستانیاں سندھ کے عوام کے سامنے آ جائیں گی اور سندھ کے عوام ان سے مو پھیر لے گا تو میں انشاءاللہ حیدر آباد کے لوگوں کو ہیلتھ کار تو خان صاحب دینا چاہتا ہے لیکن سندھ کی حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے اگر سندھ کی حکومت رکاوٹ اٹھا لے تو انشاءاللہ عمران خان کل انعان کرنے کو تیار ہے سندھ کے لوگوں کے لیے کل جو اس کے اختیار میں ہیں وہ انشاءاللہ کرے گا آٹھارویں ترمیم کے بعد کچھ ہاتھ بند گئے ہیں کچھ مجبوریاں ہیں جو آڑے آتی ہیں لیکن انشاءاللہ عمران خان انکریب آئے گا حیدر آباد اور آپ کو ایک خوش خبری دے گا اپنے ہاتھوں سے سنگے بنیاد رکھے گا حیدر آباد تا سکھر سکھر تا حیدر آباد موٹروے کا توفہ عمران خان آپ کو دینے آ رہا ہے انشاءاللہ تو جب آئے خان تو ایسا شاندار استقبال ہو ایسا شاندار استقبال ہو کہ پتا چل جائے خان کو کہ حیدر آباد کے لوگ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں اور حیدر آباد یونیورسٹی میں دیئے خاص ہاں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا جو عرصہ دراز سے یونیورسٹی نہیں بن رہی تھی اور پیپل پارٹی رکاوٹ بنی ہوئی تھی عمران خان نے قانون سازی کے ذریعے اسیمبلی میں وہ بل پاس کیا ہے اور حیدر آباد کو ایک نئی یونیورسٹی کا توفہ عمران خان نے دے دیا ہے تو ٹنڈو جام والو آگے بھی جانا ہے بات لمبی ہو گئی ہے میں آپ کا اور شام کو بھی حیدر چوک پہ انشاءاللہ لوگوں سے ملنا بھی ہے کچھ سننا بھی ہے کچھ سنانا بھی ہے تو میں اجازت چاہوں گا اجازت سے پہلے دو نارے اور پھر الودا پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ٹنڈو جام کی غیور عوام شکریہ کل بدین میں تیر کو ٹوٹتے اور سندھ کو جڑتے دیکھا پورے سندھ میں جو ماحول ہے 26 فروری سے ہر جگہ ہر گلی لوگوں سے محبت ملی ہم سندھ کے لوگوں کے لیے مربوط حکمت عملی اپنائیں گے اور عملی جامع پہنائیں گے دوہزار تیس میں اگر سندھ کے عوام میں یہی جو شکروش رہا جو آج دیکھ رہا ہوں تو تبدیلی آئے گی اور اس تبدیلی کے لیے سندھ کے عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سندھ کے عوام مزید اپنا استحصال نہیں ہونے دیں گے